بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے صرف راز کر دیتے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ بَيْنَكُمْ اَخْلَاقَكُمْ وَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمْ اَرْزَاقَكُمْ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سبروی ہے اور یہ روایت سے صحیح حقیق ہے اللہ حضور جلال تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تعَالَى يُعْطِي الْمَالِ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبْ مَال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں اور جس کو پسند نہیں کرتے وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبْ لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسند دیتا ہے اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے ایک نشانی بیان کی ہے اور یہ روایت قطادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے صحیح الجامعے کی روایت ہے اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنِيَا كَمَا يَضَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِ سَقِيمَهُ أَلْمَهُ اللہ تعالیٰ جب کسی بند میں سے محبت کرتے ہیں اسے محبوب بنا لیتے ہیں اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچا جاتا ہے دنیا سے کیسے بچا لیتے ہیں دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے دنیا کو نہیں وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی ہے وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ اعمال پر توجہ کرتا ہے وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے اور وہ دستور قرآن اور حدیث تیسرا عمل جس سے انسان اللہ حضور جلال کی محبت میں آ جاتا ہے اور شاید کہ یہ آج کے معاشر میں تھوڑا سا مشکل ہے لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں اللہ حضور جلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں آزمائش کبھی کوئی بیماری آگا کبھی کوئی فکر آگا کبھی کوئی غم لاحق ہوگی کبھی جانی نقصان کبھی مالی نقصان کبھی پھلوں کا نقصان یہ اللہ حضور جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ حضور جلال نے اس لیے فرمایا ہے احسد الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبله وليعلمن الراه الذين صدقوا وليعلمن الکاذبين کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے نہیں وهم لا يفتنون ان کا تو بھی امتحان ہی نہیں ہوئے ان کی تو عزمائش نہیں ہوئے ولقد فتن الذين من قبله ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا اور اللہ نے جانا کون ہیں سچے اپنے محبت کے دعوے میں وليعلمن الکاذبين اور کون ہیں جھوٹ بولنے والے صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں عمل کرنے والے نہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو آپ کتنی سزائیں کیوں ملیں توحید تو پیان کرتے ہو تو انہوں نے مسکرہ کے کہا تھا آپ بھی تو بزار میں جا کے مٹھی کا برطن ہوتا کل کٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹھی صحیح لگی تو اللہ حضور جلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آئے تو اس دیئے جس طرح آپ برطن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو تو اللہ حضور جلال نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے اس پر پریشان ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فروان ہے اور جا روایت صحیح الجامع کی ہے سیدنا انسو مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کی رابی ہے ان عظم الجزائی معظم البلاء جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ حضور جلال اتنا ہی بڑا انعام دے اللہ حضور جلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے اللہ پھر آزمائش کی بعد اسے اپنی رضا سے نواز دے وَمَن سَخِقَ فَلَهُ السَّخَطُ اور جو اللہ حضور جلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ نرازگی کے اظہار کرتا ہے اس کو اللہ کی نرازگی ہی ملتی ہے آزمائش اللہ کی طرف سے